بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتین اور دیکھ رہا آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین ڈاکٹر آفی صدیقی کے حوالے سے میں آپ کو مسلسل اپ ڈیٹ کرتی رہی ہوں ابھی تک جو بھی ڈیولپمنٹس ہوتی رہی ہیں جب جب ڈاکٹر آفی صدیقی سے ملنے ان کی بہن ڈاکٹر فاؤزیا گئی جیل میں جو ملاقات ہوئی کیا اس کے دوران ہوا کتنی تکلیف اور عذیت سے قوم کی بیٹی جو ہے وہ گزر رہی ہے اور اس قوم کی بیٹی کے نام پر ووٹ مانگنے والے ہر دفعہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں بھیجا جاتا ہے بقاعدہ ڈیلیگیشنز کو بھیجا جاتا ہے ملاقات کے لیے لیکن پتہ لگتا ہے کہ وہ صرف گفتن نشستن برخواستن کر کے آ جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ آ کر کہا جاتا ہے کہ ہمیں اپنی بیٹی کا بہت درد ہے لیکن اس بیٹی سے جب ملاقات ہوئی ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے ساتھ ان کی بہن کی تو انہوں نے جو تکلیف تے صورتحال ان کی اپنی گزشتہ پروگرام میں بتائی تھی جب ان کی لاسٹ ملاقات ہوئی اور اب اس دفعہ ان کو جس طرح ملنے نہیں دیا جا رہا ہے حیرت انگیز تو آپ پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جیل کی چابی گم گئی ہے آپ یہ سوچئے کہ جیل کی چابی گم گئی ہے اتنا ایسی دلیلیں اور ایسی وضاحتیں اور یہ میں نہیں بتا رہی اس قدر خوفناک اور شرمناک انکشاف کیا ہے ان کے وقیل نے ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر آفیہ جو ہیں ان کے ساتھ جیل کینتر زیادتی ہوئی ہے یہ ایک بڑا ہی خوفناک انکشاف ہے جس نے ہمیں دہلا کے رکھ دیا ہے جہاں ہم یہ سنتے رہے تھے کہ اس کمزور سی خاتون کے اوپر کتنا ظلم ہو رہا ہے وہاں پر کہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر مردوں پر بھی اتنا ظلم نہیں گا رہا ہے جتنا ڈاکٹر آفیہ پر ہو رہا ہے ڈاکٹر آفیہ کو جب ایک دفعہ عدالت میں پیش کرنا تھا بڑی معذرت کے ساتھ مجھے یہ تھوڑا سا آپ کو بتانا پڑے گا الفاظ کا چناؤ میں موتا توکے کروں گی کہ انہیں بیل عباس کر کے کہا گیا کہ قرآن کے اوپر سے نعوذ باللہ گزرو ورنہ اسی حالت میں تمہیں عدالت لے جائے جائے گا یہ بیان جو ہے ان کی بہن نے بقاعدہ آ کر میڈیا پر دیا لیکن ہمارے قوم کے بڑے جو ہے نا وہ سوئے ہوئے تھے اس کے بات بھی سوئے رہے کسی کو احساس نہیں بات آپ کے قرآن کی ہو رہی ہے بات آپ کے قوم کی بیٹی کی ہو رہی ہے بات اپنے قوم کی بیٹی کی لباس کی ہو رہی ہے اچھا اس بات کو بھی آگے چلتے جو کچھ ان کے اوپر ظلم ہوا جب وہاں سے گانتا نامو بے سے جب کیدی دو واپس پاکستان آئے تو انہوں نے آ کر کہا کہ ہمیں چیخوں کی ایک عورت کی آواز آتی تھی اور پھر ہمیں پتہ رگا کہ وہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی ہیں اور پھر ہمیں پتہ رگا کہ جو ظلم ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے اوپر وہاں پر ہو رہا ہے وہ کسی بھی اور قیدی پر اتنا ظلمی ہو رہا جتنا کہ اس خاتون کے اوپر ہو رہا ہے اس کے بعد ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو جب اپنی بہن سے ابھی جو لاسٹ ملاقات ان کی بہن کی ہوئی ہے اس میں ان کی بہن کیا بتاتی ہے کہ اتنے عرصے کے بعد اپنی بہن سے مل رہی تھی بڑی عرصے کے بعد تو تب بھی بیچ میں شیشہ تھا بہن بہن کو گلے نہیں لگا سکتی تھی اس کے بعد خاکی لباس میں تھی سامنے کے دو دان ٹوٹے وے تھے سر پر چوٹوں کے نشان تھے شدید زخمی بھی تھی اور اس کے بعد وہ باتیں بھول رہی تھی سمجھ نہیں پا رہی تھی سن نہیں پا رہی تھی ان کی قوت سمات بری طرح سے متاثر ہوئی تھی ایسا لگتا تھا کہ ان کے اوپر خوب تشدد کیا گیا ہے اور ایسا تشدد جس نے ان کو ذہنی اور جسمانی طور پر بہت متاثر کیا ہے وہاں پر اپنے سے ملنے آنے والوں کو وہ کہہ رہی تھی کہ خدا کے لیے مجھے یہاں سے لے کر جاؤ میں یہاں پر میں مر جاؤں گی مجھے یہاں سے لے کر جاؤ مجھے یہاں سے نکالو ان کی بہن جو ہے ان سے ملنے کے بعد رو رو کر بیان کر رہی تھی کہ میں اس کو اس کے بچوں کی تصاویر تک نہیں دکھا سکی مجھے وہ تصاویر لے جانے کی اجازت نہیں تھی اسے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے درخواست کی کہ خدا کے لیے تصاویر ہم اس کو دکھا دے اس کے بچوں کی تصاویر دکھا دے لیکن اس کو اس کے بچوں کی تصاویر دکھانے کی بھی اجازت نہیں تھی یہ سب کچھ حالات تھے لیکن اب جو صورتحال ہے وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے اور مجھے بڑا ہی دکھ ہوا یاد سے پہلے یہ بات سامنے نہیں آئی تھی جو ان کے وکیل ہیں ٹلائیف انہوں نے کچھ چیزیں بتائی ہیں انہوں نے جہاں پر یہ انکشاف کیا کہ ابھی حالیہ دنوں میں ڈاکٹر آفی صدیقی کے ساتھ ایک دفعہ پھر سے زیادتی ہوئی ہے جنسی زیادتی ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی ان کے ساتھ زیادتی دو بار ہوئی تھی اور ہم نے حکومت وقت کو ہم نے پاکستان کی حکومت کو ہم نے انتظامیہ کو ہکام کو ہم نے بتایا تھا خاموشی یہاں تک کہ اس بات کو میڈیا کے اوپر بھی نہیں لایا گیا اب یہاں پر ہوتا کیا ہے میں انہی کے وکیل کے زبانی اب دیکھیں کہ یہ کوئی پاکستانی نہیں کہہ رہا یہ ایک امریکی وکیل کہہ رہا ہے وہ کہہ رہے میں شرمندہ ہوں میں نادم ہوں میں امریکیوں نے پر نادم ہوں اچھا ڈاکٹر آفیا کی وکیل ہے کلائیو وہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈاکٹر آفیا نے جنسی زیادتی کا بتایا ہے جس کے بعد شکایت ہم نے داخل کر دی ہے انہیں کس نے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جیل کے گارڈز نے کم از کم دو بار جنسی زیادتی کا نشانہ پہلے بنایا اور ابھی حالیہ دنوں میں انہیں جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اچھا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جیل کے قیدیوں نے انہیں انگینت بار جنسی ہراسانی کا نشانہ بھی بنایا ہے ان کے جیل کے اندر کمرے کا حال کیا ہے کہ کمرے کے اندر ہی کموڈ ہے کھلا ہے سارا کچھ پردہ یا پردے کی کوئی وہاں پہ بیمانی ہے کوئی اس کی ویلیو نہیں ہے جہاں پر انہیں نوزبلا کہا جائے کہ برنہ ہو کر قرآن پاک کے اوپر سے گزرو تو وہاں پر کون سا پردہ ہو اس کے بعد یہ وکیل کہتے ہیں کہ بطور امریکی میں اس بات پر بات کرتے ہوئے شرمندہ ہوں جو ہمارے جیل کے نظام نے آفیا کے ساتھ کیا اور جو سلوک آفیا کے ساتھ کیا جا رہا ہے جنسی بدسلوکی کے لحاظ سے ناقابل بیان ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ آفیا کو جو شکایات ہیں وہ ساری بہت تشریشناک ہیں وہ سب سچ ہیں اس وقت امریکی جیلوں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ دس ازار دو سو پچاس خواتین ہیں ان تمام خواتین میں جو سب سے بدترین سلوک ہے وہ ڈاکٹر آفیا کے ساتھ کیا جا رہا ہے انہوں نے لاسٹنگ یہ بھی بتایا تھا کہ ڈاکٹر آفیا کی ذہنی حالت بہت خراب ہے انہیں جلد از جلد طبی سہولیات دی جانے چاہیے اچھا ڈاکٹر آفیا کو یہ تک نہیں بتایا جاتا تھا کہ تمہارے گھر والے جو ہیں تمہارے لیے پیسے بھیجتے ہیں کہ تم چائے کا ایک کپ کینٹین سے پی سکتی ہو کچھ پیسے اگر گھر والے بھیجتے ہیں نا ڈالرز میں تو ان سے کچھ آپ ایک خاص اماؤنٹ ہوتی ہے جو بھیجی جا سکتی ہے اور اس کے اندر پھر آپ اپنے کینٹین سے کچھ لے سکتے ہیں تو جب ان کی بہن لاسٹ ان کو ملنے گئی تو وہ کہتی ہے کہ آفیا کو چائے دیئی تو اس نے کہا میں نے تو پتہ نہیں کتنے سالوں بات چائے پیئی ہے وہ کہتی ہی میں تو پریشان ہوگی کہ ہم تو آفیا کو پیسے بھیجواتے تھے تو وہ پیسے کہاں جاتے تھے وہ پیسے آفیا کو دیئے ہی نہیں چاہتے تھے آفیا نے سالوں میں چائے تک نہیں پی تھی اس کے بعد آفیا جو ہے اپنی بہن سے جب باتیں کر رہی تھی تو اس نے باتیں بتائیں اس نے کہا کہ میں تو مایوس ہوگی تھی مجھے تو اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے گھر والوں کو بھی شاید میری پرواہ نہیں تو اس پر ڈاکٹر فوزیا کے تیم اتنی دلبرداشتہ ہوئی میں اتنی دکھی ہوئی پھر جو ان کے وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں ان کو خطوط دکھائے انہوں نے کہا کہ ہم رابطے میں تھے ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا تھا ہم مسلسل آواز اٹھا رہے تھے اور یہاں پاکستان میں سب کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر فوزیا کی بہن ساری ڈاکٹر آفیا کی جو بہن ہے ڈاکٹر فوزیا وہ کس طرح سے اپنی بہن کے لیے ہر وقت آواز اٹھاتی ہیں حکومت میں لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہتی ہیں ہر وقت ان کے لیے جستجو کر رہی ہوتی ہے لیکن اس وقت جو امریکی وکیل ہے ان کا بھی کہنا ہے کہ ڈاکٹر آفیا کو نکلوانے کے لیے اگر کوئی اب سب سے بڑی رکاوٹ ہے تو وہ حکومت پاکستان خود ہے اگر وہ چاہے تو آفیا کے لیے اس وقت آواز اٹھائی جا سکتی ہے ان کا کیس بہت سٹرونگ ہے ان کی آواز اٹھائی جائے اور ان کے لیے اگر تھوڑی سی بھی آواز اٹھائی گئی تو یقیناً ان کو رہائی مل سکتی ہے لیکن اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے حکومت کا اس معاملے میں سیریس نہ ہونا ہے جیل کی کمرے کی چابی گم جانا اور اس طرح کی باتیں یہ بتاتی ہیں کہ یقیناً ڈاکٹر آفیا کے ساتھ کچھ ایسا اندوناک ہوا ہے کہ اب ملاقات کرنے ہی نہیں دی جا رہی اور اس معاملے میں ان کی بہن نے اب اسلام آدھائی کورٹ سے رجوع کیا ہے کہ ان کی بہن سے ان کی ملاقات بالمشافہ یعنی کہ وہ ملاقات جس میں بیچ میں نہ کوئی شیشہ ہو نہ کوئی ہرڈل ہو جہاں وہ اپنی بہن کو گلے لگا سکے انہیں ہاتھ لگا سکے ان کے قریب بیٹھ سکے ایک ایسی ملاقات کا انتظام کیا جائے ایک ایسی ملاقات کے لیے درخواستی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ حکومت پاکستان کو دو بار جاتی کا میں پہلے بتا چکا ہوں اب میں انہیں یقینی طور پر ان تمام تر جو لرزہ خیز تفصیلات ہیں ان سے بھی آگاہ کروں گا کیونکہ اس وقت آفیا کی حفاظت کرنا ان کا فرض ہے جو کر سکتا ہوں وہ میں کر رہا ہوں اور میں ایک امریکی ہوں اور آفیا کے ساتھ جو کچھ ہوا میں اس کے لیے مازدت خواہ ہوں لیکن افسوس کہ حکومت پاکستان جس کی پہلی ذمہ داری ہے وہ آفیا کے لیے اسے کچھ بھی نہیں کر رہی حکومت پاکستان کی ناکامی ہے کہ وہ آفیا کو واپس نہیں لا پائی جو کچھ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں اس کے مطابق یہ صرف آفیا کی مدد کے لیے ضروری وسائل کرتک آپ کرنے میں ناکامی کا نتیجہ ہے یعنی کہ آفیا کو وہاں سے چھڑا کر لائے جا سکتا ہے لیکن حکومت جو ہے اس میں سیریس نظر نہیں آتی ہے یہ ابھی دکٹر آفیا کے حوالے سے لیٹسٹ اپ ڈیٹس ہیں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی دکٹر آفیا کے حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹسوں میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں ڈاکٹر فوزیا نے اپنے وکیل کے ہمراہ ساماد ہائی کورپ میں درخواست دائر کی ہے اور ملاقات کے لیے انہوں نے کہا کہ میں ہزاروں میل کا سفر کر کے وہاں پہنچی اس کے باوجود میری اس سے ملاقات جو ہے وہ اس طرح کرائے گی کے بیچ میں ایک شیشہ تھا اور اس کے بعد بارہ دسمبر کو ایک ملاقات جو ہے وہ شیڈیول ہے لیکن پھر کہہ دیا گیا کہ چابی نہیں ہے اور اس طرح کی باتیں کی جاری ہیں بڑی پریشانی کا عالم ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ قوم کی بیٹی کے لیے آواز اٹھانا میرا آپ کا ہم سب کا فرض ہے میں نے اپنا فرض ادا کیا اب آپ لوگ اپنا فرض ادا کریں اور آواز اٹھائیں ڈاکٹر آفیا کے لیے کہ ہماری آواز جو ہے وہ ایوان کے دروازوں سے اندر پہنچے اور کہیں وہاں سنی جائے جہاں سنی جانی چاہیے آپ نے بہت خیال رکھے گا دو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ